اسلام علیکم رجال الغعب سریز میں آج ہم آغاز کرتے ہیں ابن عرب اندلوسی سے آپ کا تعلق دنیا کے ان لوگوں میں ہوتا ہے جنہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے بہت علم عطا فرمایا تھا اور آج رجال الغعب کے زمن میں آپ کے کچھ واقعات ذکر کرنا چاہتا ہوں ابن عربی سفر کرتے اور رجال الغعب تک پہنچنے کی بھی انہوں نے سفر کی کہتے ہیں کہ ایک سفر میں اپنے گھر سے نکلے اپنے والد جو اس وقت کے اسلامی حکومت کے ایک اہم عددار تھے ان کے ساتھ قرطبہ روانہ ہو گئے جسے انگریزی میں آپ کرڑوبا کہتے ہیں آپ کا یہ سفر اس وقت کے ایک قطب زمانہ ابو محمد مخلوف قبائلی کی زیارت کے لئے تھا بگر جب وہاں پہنچے تو انہیں ایک رجال الغعب میں سے ایک رجال جو ہے وہ جمع ہے اور اس کا واحد ہے رجل تو رجل الغعب یعنی ان لوگوں میں سے ایک آدمی ابو محمد عبداللہ قطان کی زیارت نصیب حضرت قطان جو ہے ایک بہت ہی زبردست صوفی تھے اور زبردست مجاہد اور اکثر روم کی فتوحات میں اسلامی لشکروں میں ایک غازی کی حیثیت سے شریک جہاد رہتے تھے ابن عربی لکھتے ہیں کہ یہ صوفی گفتگو کرتے تو قرآن پاک کی آیات کے الفاظ میں کرتے کوئی بات قرآن کے الفاظ سے باہر نہ کرتے تھے وہ کتاب و سنت کے علاوہ کسی چیز کو اہمیت نہیں دیتے تھے آپ نے کوئی کتاب تو نہیں لکھی دی مگر جو علماء کرام یا مسننفین قرآن و حدیث کو چھوڑ کر کتاب لکھتے تھے انہیں وہ ناپسند کرتے تھے وہ حکام سلطنت کو ظلم و ستمگر کا خطاب دیتے تھے اور وہ ان سے ہمیشہ اختراف کرتے تھے یہاں تک کہ ابن عربی کے والد گرامی کو صرف اس بنا پر جھڑک دیا تھا کہ وہ سلطان وقت کی سلطنت کے عمائدین میں سے تھے وہ ہمیشہ باپیادہ اور زادہ راہ کے بغیر سفر کرتے اور جہاں کہیں اسلامی فتوحات کے لیے جہاد ہوتا تو ان صفوں میں کھڑے نظر آتے تھے عالم برزخ میں بھی ابن عربی نے سابقہ امت کے کئی افراد کی زیارت کی تھی جیسا کہ میں نے آپ سے پچھلے درس میں بھی ذکر کیا تھا ابن عربی کے زمانے کے رجل الغیب میں سے ایک اہم مقام پر فائز شیخ ابو مدین بھی تھے جب آپ ٹیونس کے شہر میں پہنچے تو 590 ہجری میں اس قطب وقت کی زیارت سے مشرف ہوئے وہ ابو مدین کو قطب آزم کی خطاب سے یاد کیا کرتے وہ ایک عرصے تک ان کی صحبت میں رہے اور ان کی وفات کے بعد ان کی قبر کی زیارت کے لیے کئی بار گئے اپنی کتاب میں ان کا ذکر بڑی عقیدت سے کرتے تھے اپنی مشہور کتاب میں لکھتے ہیں کہ ہمارے شیخ ابو مدین رجال الغیب میں سے تھے وہ لوگوں پر اپنی محبت کا اظہار ایسے ہی کرتے تھے جیسے عام لوگ ایک دوسرے پر نفرت کا اظہار کرتے تھے وہ محبت کو نعمت خداوندی شمار کرتے تھے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ حَدِّثِ یہ قرآنِ کریم کی آیا ہے مبارکہ اس کے پیشے نظر جس پر ایک محبت کی نکہ ڈالتے اس کا دل نور خداوندی سے معمور ہو جاتے ابن عربی لکھتے ہیں کہ عالم علوی میں آپ کا نام ابو ان نجاویہ ہے آپ ایٹ سیونٹی نائن ہجری میں فوت ہوئے وہ مزید لکھتے ہیں کہ شیخ ابو مدین آخری عمر میں ہر کام سے فارغ ہو کر گوشہ نشین ہو گئے تھے اور توقلاً وقت گزارتے مگر ان کی نگاہ مخت مخلوخ کے احوال پر ہمیشہ رہے ان کے مسائل گھر بیٹے حل کرتے مشکلات دور فرماتے شیخ ابو مدین کو ایک بزرگ ابو حامد نے ایک ان کے شب و روز کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ محبت میری سواری ہے معرفت سے آراستہ توحید میری منزل ہے مگر میں محبت کے رازوں کو فاش نہیں کرتا اقتاب میں سے ایک طفقہ ہوتا ہے اقتاب درعین یعنی آنکھ کا موٹی وہ قطب جو آنکھ کے موٹی ہوتے ہیں حضرت ابن عربی نے ایسے اقتاب کی زیارت کی ہے آپ نے شیخ ابو مدین کی خدمت میں قیام کے دوران ان حضرات کو دیکھا تھا اور اپنی کتاب محاضرات الابرار میں ایک قطب کے مکاشفے کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ میں نے دیکھا کہ صوفیاء کرام کی ایک بہت بڑی جماعت تشریف فرما ہے اور ان میں ابو حامد امام غزالی ابو طالب مکی یعنی صاحب قوت القلوب ابو یزید بستامی اور بہت سے دوسرے مقتدر مشایق بھی موجود ہیں وہ لوگ شیخ ابو مدین پر مختلف سوالات کر رہے ہیں ابن عربی نے ان سوالات اور جوابات کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے ابن عربی نے ان صوفیاء کرام کو اللہ کے مہمان کہہ کر ان کی تعریف کی ہے اور لکھا ہے کہ ایسے اللہ کے مہمان مشرق و مغرب سے پرواز کر کے شیخ ابو مدین کی مجالس میں حاضر ہوتے تھے ان کا ایک دن ہزار سال کے برابر ہوتا ہے کیونکہ ان کی ملاقات اس عالم میں نہیں ہوتی وہ روحانی عالم میں ہوتی ہے اور روحانی عالم میں معاملات اس دنیا سے مختلف ہیں بلتے انشاءاللہ اگلے درس میں بات کریں گے کچھ اور رجال غیب کی السلام علیکہ بات کریں گے